بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے وغیرہ مگر موجودہ زمانے کی متعلق بجوز خاموسی کچھ پیش نہیں کر سکتے اس پر حضرت اخدس نے فرمایا تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا قَسَبْتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتْمْ البقرآیت 153 ان اوڑیا اور بزرگوں کو اس موجودہ زمانے سے تعلق کیا وہ اپنے وقت پر آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے اب زمانہ موجودہ میں بھی کسی مجدد یا خادم دین کے ضرورت ہے یا کہ بخیال ان کے یہ زمانہ دجالوں ہی کے آنے کا زمانہ ہے ضرورت کا احساس تو دلوں میں موجود ہے حالات موجودہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلح کے ضرورت ہے چنانچہ آج یہ پیسہ اخبار میں ایک انگریز کا مضمون تھا اس نے کسی جگہ پر اپنے لیکچر میں بیان کیا کہ زمانہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہندو مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں کے اتفاق کے ضرورت ہے چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ مسلمان یہودی اور نسانی سب کے سب براہ امتیاج انسانی گروہ میں اتحاد و اتفاق دیکھنے کے مشتاق ہیں اور مادی معوت کے آنے کے انتظار دیکھ رہے ہیں جو کہ دیر یا سویر عالمِ وجود میں آ کر تمام انسانوں میں یگانگت کا رشتہ قائم کر دے گا میں اس مادی کی متعلق اپنی ذاتی رہے یہ رکھتا ہوں کہ وہ اہلِ قلم میں سے ہوگا اور اسی زبردست آلے کے ذریعے سے قوامِ عالم کے دنوں میں تخمِ یگانگت بوسکے گا غرض اس سمر کا احساس تو پیسہ اخبار بائیس میئے نیساٹھ غرض اس سمر کا احساس تو ہر ملک و ملت کے لوگوں میں پائے جاتا ہے مگر چاہیے تھا کہ ذورت کے مطابق کوئی پیدا بھی نہیں ہوتا پیدا بھی ہوتا اور وہ اسلام کا نور اور برکات دکھا کر زندہ موجزات سے اسلام کے فیوز اور زندگی کا ثبوت دیتا نہ یہ کہ زمانے میں پہنچ کر خاموصی اختیار کی جاتی ہے اور کہا جاتا کہ اب اسلام زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے اور کوئی ولی یا بزرگ موجود نہیں جو نشانات دکھا کر اسلام کے زندگی کا ثبوت دے مانا کہ اخلاقِ فاضلہ بھی کسی مذہب کی صداقت کی کسی قدر دلیل ہو سکتے ہیں اور ان کا بھی کسی قدر اثر بیرونی لوگوں پر ہوتا ہے مگر ذوہ اخلاقِ فاضلہ ہی حقیقی اور زندہ ایمان نہیں دے سکتے بلکہ وہ دردہ ایمان جو انسان کو خدا تعالیٰ پر کامل ایمان عطا کرتا ہے اور گناہ سوز زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کے اپنے تازہ نشانوں سے ہی پیدا ہوتا ہے جو وہ اپنے معمولوں کے مارے ود دنیا میں ظاہر کرتا ہے پھر فرمایا موجودہ صورت میں تو بنیسپس مسلمانوں کے ہمیں ہندو سے زیادہ امیر نظر آتی ہے کیونکہ وہ تعلیم کی ترقی کے وجہ سے اور کچھ تجربے کے وجہ سے بہت کو سمجھ گئے ہیں ہمارا تو خود کبھی بھی یہ منشانیں کے لوگوں کے مسلمہ بزرگوں کو گالیاں دی جائیں یا ان کی عزت نہ کی جابے اور اسی طرح ہم ان سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اتنے ہی کریں خواہ ایمان نہ لامیں مگر ان کو برا بھی نہ کہیں اور کہہ دیں کہ سچا مانتے ہیں یہ جو موجودہ زمانے میں پھوٹ اور نفاق کا شرصہ جاری ہے اس کو بند کر دیں اور بلکل ممانت کر دیں کہ باہم ایک دوسرے کے مذہب کے مخالبت میں حتی کامیس کلمات اور کتابیں بلکل بند کر دی جامیں اور چاپی نہ جامیں اور ایک ایسی ہوا چل جامیں کہ آپ اس میں محبت ہو اور اتفاق بڑے جس طرح سے ایک ہوا پہلے چل گئی تھی کہ بچہ بچہ بھی اسلام سے متنفر تھا اسی طرح کہ ایک ایسی ہوا چل جامیں کہ بامیہ خوبت اور اتحاد بڑے اور نفاق اور بغض اور تاثب دلوں سے نکل جاوے فرمایا قائدے کی بات ہے انسان کوئی مخویہم پر جتنا اعتقاد ہوتا ہے اس پر اتنا اعتقاد نہیں رہتا جب وہ ظاہر ہو کر سامنے آ جاوے مثلا ہندووں کے دیوی دیوتا جتنے بھی ہیں اور ان پر ان کو ایک کامل اعتقاد ہے اگر ان کے روپ رو آ جائیں تو ان لوگوں کے دلوں میں ہرگز ان کے اتنی وقت نہ رہے یہ نبیوں ہی کا کام ہے کہ وہ اپنی شکل بھی دکھا دیتے ہیں اور اپنی عظمت بھی دلوں میں قائم کر جاتے ہیں مسیح جن کو آج کل لوگ خدا مانتے ہیں اگر وہ یہاں آ جائیں اور لوگوں کے حلقے میں بیٹھیں تو ممکن نہیں کہ ان کے پرانی خدائی کے عظمت بھی لوگوں کے دلوں میں رہ سکے جائے کہ وہ کچھ اور خدائی کے دب دبا بٹھا سکیں کیونکہ لوگوں نے جس خیال سے ان کو خدا تسلیم کیا ہوا ہے ظاہر ہو جانے پر ان میں وہ باتیں نہ پا کر ضرور رہ کے انکار کر دیں قائدی کی بات ہے کہ انسان جب کسی خواہ شخص کے متعلق کو اتخاب پیدا کرتا ہے تو ساتھ ہی اس کے خیالی تصویر بھی اس کے ذہن میں آ جاتی ہے جب تک وہ اس کے نظروں سے غائب تھی تب تک تو خیر مگر جب وہ شخص یا چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے اور انسان اس کو اپنے خیالی بوت یا تصویر کے خدا پاتا ہے تو اس کے دل سے اس کی عظمت اٹھ جاتی ہے یا کم از کم وہ عزت نہیں رہتی تو اس کے یہی آرین لوگوں کے مصنوعی خدا کا ہے اس کے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل میں وہ شخص ان کے دل کے خیالی تصویر کے مطابق نہیں ہوتا جو کوچھ انہوں نے سمجھا ہوتا ہے وہ نہیں بلکہ کوچھ آر ہی پاتے ہیں تو بد اعتقاد اور بد ذن ہو جاتے ہیں اور اصل میں یہ وہی ہوتا ہے جہاں ایسی امور میں اول غلوف سے کام لیا جاوے مگر انبیاء اپنی ذات اور وجود ہوتے ہیں اور کہ وہ اپنا وجود دکھا کر اپنی حضمت قائم کرتے ہیں چوبیس مئی انیسو آٹ تئیس مئی انیسو آٹ کو بعد نماز اس چند ہندو مستورات حضرت اخدس امام الزمان مسیح معود و مہدی مسعود علیہ السلام کے در دعوت پر آئیں اور بیان کیا کہ ہم مہارات کے درشن کے واسطے آئی ہیں حضور علیہ السلام کے خدمت میں اطلاع کی گئی چنانچہ آپ نے نئے لطف اور مربانی سے ان کے اجازہ دی اور وہ گھر میں جا کر حضور کے خدمت میں حاضر ہوئیں حضرت اخدس چونکہ ان دنوں مضمون رسالہ پیغام صلح کا لکھنے میں مصروف تھے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب درشن ہو گئے اب تم جاؤ مگر انہوں نے عرض کی کہ ہم کو آپ کو بات سناویں ہم اسی بات سے حاضر خدمت ہوئی ہیں چنانچہ آپ نے ان کے اصرار اور اخلاص کے وجہ سے ان کو یوم مخاطب کیا جو کہ آپ نے چوبیس مئی انیسو آٹ کو قبلِ اصر بیان فرمایا فرمایا اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں میں اگر دو ایک باتیں نہ ہو تو آپ لوگ آریا وغیرہ لوگوں سے سو درجہ بہتر اور اچھے ہو ان میں سے پہلی بات تو یہی ہے کہ خدا کو جو کہ ہمارا تمہارا پیدا کندہ اور پروردگار حقیقی ہے اس کو واحد لا شریف جان کر اس کے عبادت کرو اس کے عبادت میں کسی دوسرے دیوی دیوتا پتھر یا پہاڑ سام یا کسی دوسرے ہے بہتنا دریندے گنگا مائی یا جمنا یا کوئی درخت ہو یا نبتات غرص کوئی بھی بوت اس کے ساتھ شریک نہ کیا جاوے اور اسے ایک اکیلہ خدا کر کے پوجا کرو یہ جو تم نے تین تیس کروڑ دیوتا بنا رکھے ان کے کیا ضرورت تھی اور یہ کیوں بنایا گئے ہیں اتنے خدا تمام دنیا میں اور تو کسی کے بھی نہیں ہیں حضرت اقدس کے اتنا بیان سن کر ان مستورات نے طلب حق کی غرض سے عرض کی کہ یہ بات آپ میں میں سمجھا دیں اس پر حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام نے اشارت فرمایا دیکھو گدا دو قسم کیا ہوتے ہیں ایک تو نرگدہ دوسرے خرگدہ نرگدہ کا تو قائدہ ہوتا ہے کہ ایک آواز کی اور اگلے بروادے پر چل دیئے کسی نے کچھ دے دیا تو ٹھیک ورنہ خیر بلکہ ایسے لوگوں کو بعض لوگ پیچھے سے آ کر بھی خیرہ دیتے ہیں ان کا کام صدا کرنا اور آگے بڑھنا ہوتا ہے مگر برخلاف اس کے ان کے خرگدہ دھرنا مار کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ہی دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں جب تک ان کا سوال پورا نہ کیا جابے اور آخر ایسے گدا کو ملتا ہے اور ضرور ملتا ہے یہی حال خدا سے مانگنے والوں کا ہے خدا سے بھی وہی پاتے ہیں جو خرگدہ بن کر خدای کے دروازے کے ہو رہتے ہیں اور پکے ہو کر استقلال سے خدا تعالی کے حضور سے مانگتے ہیں غیر مستقل اور جلد باز جلدی نومی یا بدزن ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ معلوم رہتے ہیں صدق اور ثبات کے ساتھ خدا تعالی کی ذات پر کامل ایمان اور یقین بھی ضروری ہے یہ عمر صدق اور اخلاص کے خلاف ہے کہ جلدی خدا تعالی سے مایوس ہو کر اوروں کی طرف اپنی حجت کو لے جانا اور در بدر مالے مالے بھرنا کبھی کسی بوت کی حضور التجائیں کرنا کبھی کسی دیوتا پتھر پہاڑ جنگل کے درخت یا دنگا مائی کی طرف حجت کو لے جانے سمر کی دلیل ہے کہ اے خدا پر بروسہ نہیں اور اس کو ساری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہونے پر کامل ایمان نہیں یا جلدی سے تاکر اس سے نا امید ہو کر اوروں کی طرف دامنی حجت پھیلانا خرق گدائی کے بلکل خلاف ہے ایک چھوڑ کر دوسرا اور دوسرا چھوڑ کر تیسرا خدا بنانا اور ان سے اپنی حاجتیں چاہنا بلکل غلط رہا ہے بلکہ چاہیے کہ ایک کو پکڑو اور اسی سے اپنی ساری حاجتیں چاؤو اور وہ سب کا حاجت رواہ ہے شرط صبر اور استقلال اور ایمان ہے اتنا ہی شاہ سن کر انہیں عرض کی کہ بات تو سچھی ہے مگر حضرت اقدس کے منشاہ کو پاکر حضرت اقدس چاہتے ہیں کہ چری جائیں پھر نرمی سے عرض کی کہ ہم دور سے آئی ہیں پنکھا اعلانی کے خواہش ہے اور صرف درشن اور باتیں سننے کو آئی ہیں اب فرمائیے کہ پرمیشر سے پرارثنہ کیسے کیا کریں اس پہ فرمایا پرارثنہ بے شک اپنی زبان میں کل یہ گرو یوں کہا کرو کہ اے سچے اور واحد خدا اے کہ تُو ہماری تُو ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے اور سب کی حالات ہے واقع ہے تُس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں اور ہر ذرہ تیرے تصرم میں ہے تُو جو چاہے اسو کر سکتے ہیں تو ہمیں گناہ اور برش زندگی سے نکال کر سیدھا راستہ بتا ایسا ہو کہ ہم تیری مرضی کے معافی ہو جامیں بدیوں سے ہمیں بچا بدیاں ہماری اختیار میں نہیں ہیں ہم چاہتی ہیں کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں ان کا تُو ہی آپ کو علاج فرما ان کا دور کرنا ہماری طاقت سے دور ہے اور ایسا ہو کہ ہم تیری رضا کی رہوں پر چل کر ہمیشہ کی نجات اور سکھ کی وارث ہو جائیں اور کوئی دو کمرے ندیگ نہ آوے پہلے بد کرموں کے پل سے بچا اور ہندہ نیک کرموں کی تحفیق اطاف فرما اس طرح سے خدا تعالیٰ سے سچے دل سے اور نیک نیتی سے خرددہ کی طرح پکی بن کر اور اسی سے نہ کسی اور سے دعا کیا کرو اور سب دیوی دیو ترہ کر دو آخر اس طرح کی سچی تڑپ اور دعا سے ایسا دن آ جاوے گا کہ دنوں کے سب گن دو دیے جاویں گے اور شانتی اور سکھ کی زندگی شروع ہو جاوے جی پہ ورمایا ان عورتوں کی حالت سے طبق تا تھا کہ شریف اور مخلص صورتیں تھیں لاہور جیسے شہر میں ایسی شریف اور نیک عورتوں کا وجود غریمت ہے